بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ زواروان اور میں آپ سب فرینز کو مائی اردو ٹیوب میں اگین ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیر وفیت سے آج میں مجود ہوں جو ہمارا شروع وسیم موٹرز ٹریکٹر کا جہاں پر ہمارا سیٹ اپ ہے یہ کارٹ موڈ پر ہے اور میں میاں والی سے ٹریولنگ کر کے واپس آ رہا تھا تو یہاں پر مجھے ایک ٹریکٹر مل گیا ہے دو ہزار پندرہ چار سو اسی ٹریکٹر دیکھ کر آپ لوگ ما شاء اللہ تو ضرور پڑیں گے کیونکہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ جو ہماری سٹی بکھر ہے یہاں پر جو ٹریکٹرز ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پر دو ہزار چھے موڈل دیکھیں یا دو ہزار سات موڈل دیکھیں تو بلکل ایسا ہوگا جیس طرح ہمارا دو ہزار اٹھارہ کا موڈل ہوتا ہے تو رویو میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگو نیو ہیں اور پہلی بار میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو کر لے سبسکرائب اور ساتھ میں بیل کا نشان ہوگا اسے ضرور انٹر کیا کریں تاکہ جو میں نیو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کی اطلاع آپ کو ملتی رہے تو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں چار سو اسی دو ہزار پندرہ کا رویو جی تو فرینز میں ٹریکٹر کے ہوں لیفٹ سیڈ میں اور لیفٹ سیڈ میں آپ ٹریکٹر کی لک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ فیلنگ ایسی دے گا کہ جیسے ایک نیو ٹریکٹر ہوتا ہے میں آل ریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر لوگ ٹریکٹروں کی کافی کیئر کرتے ہیں یہ چار سو اسی ہے سپیشل پچپن ہاس پاور اس میں آپ کو مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی تھوڑی فرنٹ سے بھی میں آپ کو جو ہے اس ٹریکٹر کی لک دکھاتا ہوں یہ آپ فرنٹ سے اس ٹریکٹر کی لک دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کا جو سامنے یہ سارا آپ دیکھیں یہاں پر اس کا ایک مجھے ہلکا سا ڈینٹ فیل ہو رہا ہے باٹ اس کے اوپر ری پینٹ نہیں کیا گیا باقی جو سامنے کی اس کی گریلز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر کی بلکل نیٹ ان کلین ہے اب میں اس کے رائیڈ سیڈ میں آ گیا ہوں تو رائیڈ سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر کا جو اوپر کا کلر وغیرہ ہے کہیں سے کوئی کلر اترا ہوا نہیں ہے تین سال یہ ٹریکٹر یوز ہوا ہے لیکن ٹریکٹر جو ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اس وقت تک خراب نہیں ہوتی جب تک اس کی فل کیر کی جائے یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتا ہے یوز کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹریکٹر کے آپ پورے سپنڈل دیکھ سکتے ہیں ان کے اوپر ابھی تک کلر نہیں اترا یہاں پر کلر میں بھی اترا ہوا ہے یہاں پر بمپر وغیرہ لوگ لگا دیتے ہیں یا جو ویٹ ہوتا ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں جب ٹریکٹر پر کوئی پرالی وغیرہ کا یا کوئی بھی کام کرتے ہیں لیکن اس ٹریکٹر کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا ہارڈ کام کیا گیا ہے کیونکہ ٹریکٹری ہمیں بتا رہا ہے اس کی آپ سامنے کی لائٹس دیکھ سکتے ہیں ہیڈ لائٹس اور اوپر کا کلر اگر ٹریکٹر رات کو زیادہ یوز ہوتا تو اس کے جو لائٹ ہے ہیٹ اپ ہوتی اور ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے یہاں سے جو کلر ہوتا ہے یہ ٹکڑوں کی صورت میں اتر جاتا ہے تو یہاں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ٹریکٹر رات کو بھی زیادہ اس کے اوپر جو ورک ہے وہ نہیں کیا گیا رائٹ سائیڈ میں آپ اس گاڑی کے اس ٹریکٹر کے سوری گاڑی نہیں ہے ٹریکٹر ہے اس ٹریکٹر کے آپ ڈیزل فلٹر جو ہیں فرینز یہ ٹریکٹر کے ابھی تک اریجنل ہیں اور ڈیزل فلٹر جو کمپنی فٹیڈ ہے وہ ہیں آفٹر مارکیٹ اس میں جو ہے ڈیزل فلٹر نہیں ڈالے گئے اس میں آپ باقی سارا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹی وغیرہ یہاں پر یہ پمپ ہے یہ یہاں پر آپ کو روٹری پمپ مل رہا ہے پلنجری نہیں ہے اس کے بعد یہ اس کا جو سارا ایل پمپ اور نیچے سے جو کلر وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو ایک اور فلٹر مل جاتا ہے یہ آفٹر مارکیٹ لگایا گیا ہے تاکہ ہمارا جو ڈیزل ہے اس میں اگر ٹینکی میں کوئی کچھرا وغیرہ ہو تو یہاں سے صاف ہو کر پھر یہ لیفٹی میں جاتا ہے لیفٹی سے واش ہو کر دوبارہ اگین یہ پمپ میں جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس ٹریکٹر دو آزار پندرہ موڈل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پیدان ہیں ان کے اوپر بھی ابھی تک اس کا کلر جو ہے وہ نہیں اترا یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ٹریکٹر کی کیر کی گی باقی یہ سارا اس کا گیر لیوار یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹریکٹر کا جو کلر ہے وہ اوکی ہے ٹیرز آپ ٹریکٹر کے دیکھ سکتے ہیں ٹیر بھی موڈل کے حساب سے بہت ہی اچھی حالت میں اوپر سے موڈر گارڈ وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ان کے اوپر یہاں پر ہلکا سا کلر اترا ہوا ہے باقی ان کے اوپر کچھ ہلکے ہلکے سے ایسے مجھے ڈینٹ فیل رہا ہے باقی ان کے اوپر کلر جو ہے وہ مجھے اترا ہوا نہیں لگتا اس طرح کیونکہ یہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں یہ اس کے ریم آپ کو جو ہے میں رائیڈ سیڈ والا دکھات ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریکٹر کے جو ریم کا کلر ہے وہ بھی کافی اچھی حالت میں ہے تو اب جو ہے میں ٹریکٹر کی جاتا ہوں لیفٹ سیڈ میں اور لیفٹ سیڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کچھ چیزیں لیفٹ سیڈ میں یہ ہمارا سپنڈل ہیڈلائٹس لیفٹ سیڈ والی اور اس کے بعد اوپر کا کلر سارا آپ لیفٹ سیڈ میں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹریکٹر کا بالکل جو ہے اچھی حالت میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر شیننگ آپ کیونکہ ٹریک ہوتا ہے نیچے ہیٹ اپ ہوتا ہے اور جب ٹریکٹر ہیٹ اپ ہوتا ہے تو ہمارا جو نیچے کے کلر ہوتا ہے یہ خراب ہوتا ہے یہاں پر ہلکا سا کلر اترا ہوا ہے باقی یہ پیدان آپ دیکھ سکتے ہیں پیدان کی کناریوں سے کلر اترا ہے باقی مٹی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا جو موسم ہے کافی آن دی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ باہر کافی آن دی ہے اور یہ ہے ہمارا یہاں پر شروم جو سیٹ اپ ہے ہمارا وسیم موٹرز یہاں پر جس ٹریکٹرز کے اور ہمارے یہ بھائی ذلفکار ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان کی گاڑی ہے اس کا میں ریویو بھی کر چکا ہوں اور میری گاڑی وہ سامنے ویگنار کھڑی ہے میں اس پر میاں والی گیا تھا اور واپسی پر میں نے سوچا میں اس ٹریکٹر کا ریویو کروں تو بھائی نیچے سے پورا آپ ٹریکٹر آپ نے دیکھ لیا ہے ٹریکٹر کا آپ سلنسر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ایل کلینڈر آپ ٹریکٹر کا دیکھ لیں بلکل نیٹن کلین ہے اس کے بعد ہمارا لیفٹ سیڈ والا موٹر گارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی ہے یہ دیکھیں مٹی ہے بٹ نیچے جو کلر ہے بہت ہی اچھی حالت میں ہے کہیں سے کوئی ایسی جو میجر چیز نہیں ہے جس کے اوپر میں اعتراض لگا سکوں تو اس کے اندر آپ کو پینثر کمپنی کے ٹر ملتے ہیں سیکس پلائی میں ریمز کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹر ٹریکٹر کے بالکل اچھی حالت میں ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کی بیک سیڈ دیکھ لیتے ہیں بیک سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو کلر ہے کہیں سے نہیں اترا ہوا لنکوں تک آپ ٹریکٹر کا دیکھ سکتے ہیں اندر سے پورا یہ موٹر گارڈ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی ٹاپ لنگ آئی سے میں بھی کلر اترا ہوا ہے موٹر گارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی یہ سارا پیچھے سے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی ہانڈے ٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر آپ لوگوں نے ٹرالی پہ کام کرنا ہے تو اس کے اوپر آفٹر مرکیٹ آپ کو ہک بغیرہ لگوانی پڑے گی تو یہ ٹریکٹر تھا اس کی میں نے آپ کو پوری چیزیں دکھائی اب ہم ٹریکٹر کا ڈیش بورڈ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ ٹریکٹر کا ہم ڈیش بورڈ دیکھتے ہیں اور یہاں پر یہاں یہ اس کے جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ شو ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ ہمارے فیول کے لیے اور باقی جو یہاں پر یہ سارے ان کے فیچر کے بارے میں آپ لوگ آل ریڈی جانتے ہیں تو یہاں پر یہ نیچے اس کے جو گیر وغیرہ ہیں یہاں پر یہ بریک ایکس لیٹر ہو گیا ہے یہاں پر ہمارا کلچ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بلکل نیٹ ان کلین ہے اوپر سے بھی آپ ٹریکٹر کا پورا جو کلر ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی کلر وغیرہ اترا ہوا نہیں ہے یہ بھی اوکے کی رپورٹ دے رہا ہے ہمیں ہے میں اس ٹریکٹر کا ٹاپا کھول کے اندر سے بھی جو ہے کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ کوئی چیز ہیڈر نہ رہے جیٹر فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے اس کی حالت بھی جیسے ہم نے اس کا بار سے چیزیں دیکھی اندر سے بھی بلکل یہ ہمیں نیٹ ان کلین مل رہا ہے یہاں پر بھی کوئی ایسی میجر چیز نہیں ہے جس کے اوپر لگا سکیں ہم اعتراض تو اس ٹریکٹر مادل دو ہزار پندرہ ہے اور اس کی ابھی تک ریجسٹریشن نہیں ہوئی یہ کیش والا ہے ٹھیک ہے بینک والا نہیں ہے یہ کیش والا ہے اور ابھی تک اس کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی فاسٹ ہینڈ یہ ٹریکٹر یوز رہا ہے اور ہمارا جو علاقہ بکھر سیٹی ہے یہاں پر جو مٹی ہے ایسی مٹی ہے کہ یہاں پر جو ہمارا ٹریکٹر ہے اس کو جتنا بھی لوگ یوز کر لے وہ ٹریکٹر جو ہوتا ہے اس کا جو کلر شیننگ ہوتی ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم ملتان کا علاقہ مظفرگار ادھر جب ٹریکٹر یوز ہوتے ہیں وہ مٹی اگر کہیں پر لگ بھی جاتی ہے تو جب اس کو اتارا جاتا ہے تو ہوتا ہی ہوا ہے کہ وہاں سے جو کلر ہے وہ اتر جاتا ہے تو اس ٹریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے چھے لاکھ پچپن ہزار اگر آپ میں سے کوئی فرینز یہ ٹریکٹر خریدنا چاہے چھے لاکھ پچپن ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے اس ٹریکٹر کی ٹھیک ہے دو ہزار پندرہ موڈل ہے چار سو اسی اور اس کے ساتھ یہ ٹریکٹر کھڑا ہے یہ دو ہزار موڈل ہے بٹ اس ٹریکٹر کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی یوز ہوا ہے زہر ہے اب اٹھارہ سال زہر یوز ہوا ہے تو سیٹ وغیرہ کی اور کافی جو حالت ہے اس کی بھی بیڈ ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اس کا بھی ریویو کر دوں گا کوئی اشیو نہیں ہے لیکن میں نے اس لیے نہیں کیوں کہ اس کی جو حالت ہے مجھے کوئی اتنی خاص اچھی نہیں لگ رہی تھی تو اب جو ہے میں آپ کو یہاں پر کاٹھ موڑ جو ہے یہ تھوڑا سے دکھاتا ہوں یہاں پر ہمارا شروم ہے باہر سے بھی میں آپ کو یہ پورا شروم دکھاتا ہوں یہ کاٹھ موڑ اڈا ہے یہاں پر ہمارا شروم ہے اور میں باہر سے آپ کو فورا جو شروم ہے وہ دکھاتا ہوں الحمدللہ یہ ذاتی اپنا شروم ہے یہ شروم کی عمارت ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہ شروم کی عمارت نیچے دکانیں الحمدللہ جو اوپر ہیں یہ اپنی ذاتی ہیں اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وسیم موٹرز اینڈ کمیشن ایجنٹ ٹھیک ہے تو یہ بھائی ریو تھا یہ ہمارا شروم تھا میں نے سوچا چلو آپ فرینڈز کو جو ہے میں پوری جو ہے ڈیٹیل دے دوں تو اگر آپ کو آج کا یہ ٹریکٹر پسند آیا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا اور لائک بھی کرنا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ریویو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ